دو سو بندوں کے خلاف جی اپلیکیشن دی ہوئی ہے پولیس والے کہتے ہیں جی ہمیں بندے بتائیں کہ بندے کون کون سی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے اور اتنی بڑی خبر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس آندہ دن فائرنگ ہوتی رہی فائرنگ کرنے والے کون لوگ تھے کیوں انہوں نے فائرنگ کی کس پر فائرنگ کی کی انہتے شہریوں کو کیوں نشانہ بنایا گیا کس کی ایمہ پر یہ نشانہ بنایا گیا ساری باتیں ڈسکس کریں گے لیکن حیرت انگیز طور پر جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ راولپنڈی پولیس الیٹ کمانڈوز کی باری نفری وہاں پہ بھیجی گئی لیکن انہوں نے کسی کو گرفتار کرنے کی زہمت گوارہ نہ کی کیوں گرفتار نہیں کیا گیا جو فائرنگ کرنے والے لوگ تھے وہ کون تھے کیا وہ اتنے باثر تھے کہ پولیس ان کو گرفتار نہ کر سکی یا پولیس نے ان کو سیف سائٹ دی کہ وہ بھاگ جائیں اور مقدمہ درج ہوگا وہ بوری زمانتیں کروائیں گے شاملیں تفتیش ہوں گے اور اس کے بعد یہ کیس اس طرح چلتا رہے گا بات کر رہے ہیں ناظرین ٹاپ سٹی کی ٹاپ سٹی نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے چار سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور جس طرح ہم نے پہلے بھی پروگرام کیے اور آپ کو بتایا کہ ٹاپ سٹی کا مالک مویز خان کون تھا وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں مویز خان ٹاپ سٹی میں آیا کیسے کتی تنخواہ کے اوپر آیا کون سے پیر صاحب نے مویز خان کو یہاں پہ ریفر کیا تھا ان پیر صاحب نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی تھی ایف آئیے کی وہاں پہ ان پیر صاحب نے کیا بیان دیا پیر صاحب کہاں پہ ہوتے ہیں ان پیر صاحب کے جو مریدین ہیں وہ کون کون ہیں یہ ساری چیزیں کل کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے لیکن آج کیونکہ ایشو ذرا ہائی لائٹ تھا بہت زیادہ کہ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس فائرنگ ہوتی ہے اور یہ وہ ائرپورٹ ہے جہاں پہ بینالقوامی پروازے بھی ہوتی ہیں اس قدر شدید فائرنگ کی گئی اور سیدھے سیدھے فائر مارے گے جن لوگوں پر فائر مارے گے وہ لوگ کون ہیں وہ آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کو معلوم ہے کہ اٹھارہ اپریل کو تھانہ نصیر آباد میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے راجہ ناصر وہ مقدمہ درج کرواتا ہے اس میں الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ٹاپ سٹی کے لوگوں نے ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ان کے جو مکانات بنے تھے ان کو گرا دیا وہاں سے سامان چوری کر کے لے گئے اسے حوالے سے ایک خاتون نے رولپنڈی کے ایڈیشن سیشن جج کی عدالت میں ان دراجہ مقدمہ کے ایک اور درخواست دے کیونکہ پولیس نے ملزمان کو میں یہی کہوں گا کہ محفوظ راستہ اس لیے دیا کہ ایک ہی مقدمے میں اٹھارہ مدیڈ ڈال دیے گے اور وہ اٹھارہ مدیڈ وہ ہیں کسی کی دو کنال کی لینڈ ہے کسی کی پانچ کنال کی زمین ہے لیکن پولیس نے سیانپورنا دکھایا کہ ایک ایف ای آر درج کر کے اور یہ کہا گیا جی کہ ایک وقوے کے دو مقدمات درج نہیں ہو سکتے اگر مسجد نبوی میں ایک واقعہ ہوتا ہے اگر ایف ای آر یہاں پہ ایک ہی وقوے کی دس ایف ای آرز ہو سکتی ہیں یہ تو وہ واقعہ ہے وہ مقدمہ ہے یہ تو وہ واقعہ ہے کہ جہاں پہ سریعام شہریوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ان کو ڈرائیہ دمکایا گیا یہ فوٹیجی سارا کچھ بولتی ہیں لیکن آج کا واقعہ یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا تھا موئیز خان اور دیگر لوگوں کے خلاف تو اس کے جو متاثرین تھے جن کی زمینوں پر قبضہ ہوا تھا آج چار لوگ نہتے اپنے زمینوں پر گئے دیکھ بال کے لیے تو وہاں پہ ٹاپ سٹی کے جو گارڈز تھے انہوں نے آنا دون فائرنگ شروع کر دی اس قدر شدید فائرنگ کی جاتی رہی کہ پورے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی کیونکہ لوگ دیکھنا شروع ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا کس طرح فائرنگ ہو رہی ہے سریعام آنا دون فائرنگ ہو رہی ہے وان فائف پر کال ہوتی ہے رولپنڈی پولیس باری نفری کی ہمراہ موقع پر پہنچتی ہے لیکن اس سے پہلے وہاں پہ جو واقعہ ہوتا ہے یہ ایک ذرا کلپ آپ دیکھ لیں اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بندوں کے خلاف جی اپلیکیشن دی ہوئی ہے پولیس والے کہتے ہیں جی ہمیں بندے بتایا کہ بندے کون کون سے ٹھیک ہے ایس پی ابھی آگے پوچھنا جی آپ نشاندہ ہی کریں وہ بندہ پوچھے یا یہ تمہارا کام ہے یا ہمارا کام ہے آپ یہ دیکھ لیں یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے یہ ابھی کی ویڈیو ہے یہ پولیس آئی ہے یہ اتجاج ہوئی ہے بندے چھپ ہو گئے تھے اب یہ بندے دوبارہ اوپر آ رہے ہیں یہ تو علاہت ہیں ایدر بندہ کیا کرے ناظرین یہ آپ نے کلپ سنا یہ آپ نے دیکھا بھی اور آپ کو آہ فائرنگ کی آوازیں بھی آتی ہوں گی اور بہت سی چیزیں آتی ہوں گی اب ہوا کیا کہ رائلپنڈی پولیس کی باری نفری جب یہاں پہ گئی تو اس کے بعد میڈیا اوپر یہ خبریں چلی تو اب ایس پی پوٹ ہارڈ یعن رانہ عبدالوحاب کی سربرائی میں اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ ٹاپ سٹی میں سرچ اپریشن کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو اسلا بردار فورس تھی ان کو گرفتار کیا جائے گا ہے سرچ اپریشن کیونکہ آہ رات کی تاریخ تاریخی میں سرچ اپریشن تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے لیکن رائلپنڈی پولیس کوشش کر رہی ہے کہ وہاں پہ سرچ اپریشن کر کے جن لوگوں نے فائرنگ کی ان کو گرفتار کیا جائے بہت سی درخواستیں تھانا نصیر آباد میں دے دی گئی ہیں اور مقدمے کے اندراج کے لئے درخواستیں دے گئی ہیں اطلاع یہ بھی محصول ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو متاثرین اپنی زمینوں پر گئے تھے ان کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں سٹیٹ فائر جو کیے گئے جو ہمارے تک پیغامات پہنچے وائس نوٹس ہمارے تک پہنچے ان میں یہ کہا گیا ہے کہ اس فائرنگ کی ذات میں آ کر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ مالی نقصان ہوا ہے جو ٹاپ سٹی کے گارڈز تھے انہوں نے جو متاثرین وہاں پہ پہنچے تھے ان کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے پولیس جب پہنچتی ہے تو ان گارڈز کو جو فائرنگ کرنے والے ہیں ان کو سیف سائٹ دیتی ہے تاکہ وہ فرار ہو جائیں لیکن اس کے بعد دوبارہ جب پولیس تھوڑا سا بیک فوڈ پہ آتی ہے وہ گارڈز جو اسلا بردار فورس ہے جو جتھا ہے وہ دوبارہ نکلتا ہے اور دوبارہ سے وہ اٹیمٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لا تاہم جو رالپنڈی پولیس ہے وہاں پہ موجود ہے اور ہماری جب پولیس حکام سے یہ بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایس پی پوٹ ہارڈ وین رانہ عبدالوحاب کی سربرائی میں کچھ دیر بعد سرچ اپریشن شروع کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ جن لوگوں نے فائرنگ کی ہے ان کو گرفتار کیا جائے لیکن حیرت انگیز طور پر آپ کو ایک بات یہ بھی بتائیں کہ جو متاثرین تھے ان سے جب ہماری بات تھی تو انہوں نے کہا جی رالپنڈی پولیس موگے پہ پہنچی انہوں نے کہا جی آپ نشاندہی کریں کہ آپ کے اوپر فائرنگ کس نے کی اب یہ بتائیں کہ ایک بندے کے پاس اسلا ہے تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ اسلا بردار کے سامنے وہ جائے اور نشاندہی کرے کہ اس نے فائرنگ کی کیونکہ اس سے قبل بھی یہی ٹاپ سٹی ہے مویز خان اور یہی مالک ہے مویز خان جس پہ سی ٹی ڈی کا ریڈ بھی ہوا تھا وہ ایک الگ سی کہانی ہے لیکن آپ کو جو میں نے پیر صاحب کا واقعہ بتایا یہ جی آئی ٹی کا واقعہ ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک جو مقامی نیوز پیپر میں مویز خان کے حوالے سے جو اشتہار شائع ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ اس ٹاپ سٹی کی جو زمین ہے اس کی دعویدار ایک زائدہ پروین ہے جو برطانی شہریت رکھتی ہے وہ وہاں پہ برطانیہ ہوتی ہے پاکستان میں اس کا کم آنا جانا ہوتا ہے پھر اس کا بھائی ہے جو فوت ہو چکا ہے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری تھی وہ جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس رپورٹ میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس رپورٹ میں یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ مویز خان کو سوال نامہ دیا گیا لیکن اس نے ان سوالوں کے جواب نہیں دیئے یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے کیونکہ ٹاپ سٹی نے آج دوبارہ قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس سے پہلے جو ٹاپ سٹی کے اوپر مقدمہ درج ہوا تھا اس مقدمے میں اسلے کے زور پر دھمکیاں دینے کی دفعات لگی ہیں اس مقدمے میں قبضے کی دفعہ لگی ہے اس مقدمے میں چادر چاردواری کا تقدس پامال کرنا یعنی کہ چاردواری کی حدود میں داخل ہونا وہ دفعہ لگی ہے اب کل مویز خان کی جو عبوری زمانت ہے اس کی سماعت میں رالپنڈی کے ایڈیشنس سیشن جات کی عدالت میں ہونی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اگر آج رات کو رالپنڈی پولیس دوبارہ مویز خان کے مقدمہ درج کرتی کیونکہ جو گارڈز ہوتے ہیں وہ جب تک مالک کی جانب سے حکم نہ دی جائے وہ گارڈز فائرنگ کرنے کی جورت نہیں رکھتے اور یہی لگ رہا ہے کہ یہ فائرنگ کا واقعہ بھی یہ مویز خان کی ایمہ پر کیا گیا ہے اس کی ہدایت پر جو گارڈز تھے انہوں نے آندہ دن فائرنگ کی میں نے اس حوالے سے مویز خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کال اٹینڈ کرنا گوارا نہ کیا اگر مویز خان اپنا کوئی بھی موقف دیں گے تو ہم اس کو منوان چلائیں گے ہم پہلے بھی پروگرامز میں کہہ چکے ہیں لیکن مویز خان کوئی بھی اپنا موقف دینے کے بجائے مختلف طریقوں سے ڈراتے دم گاتے ہیں تو یہ ہم آپ کو بات بتا دیں کہ ہم تو صرف حق اور سچ کی آواز بلاند کر رہے ہیں ہم تو صرف ڈاکومنٹیڈ پروف کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں کہ آپ جو لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کریں یہ آج کا جو واقعہ ہے کہ آندہ دن فائرنگ کی گئی ہے یا کوئی ڈکا چھپنی ہے اس کے ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز پڑھی ہی ہیں لوگوں نے اس حوالے سے آواز بلاند کرنا شروع کر دیا ہے کہ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے چند فار لانگ کے فاصلے پر اس طرح ایک اسلاح بردار فورس کی جانب سے اندھر دن فائرنگ کی جاری ہے تو وہاں پہ جب روٹ لگتا ہے کوئی بھی بین الاقوامی مہمان جب آتا ہے وہ اگر نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے تو اس طرح تو کسی کو بھی آسان ٹارگٹ ہے کسی کو بھی جان سے مارا جا سکتا ہے اس حوالے سے روالپنڈی پولیس کو مزید پرکوشنی محیرز کرنے پڑیں گے تاکہ یہ جو فائرنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو سامنے لائے جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے موئیس خان کے کہنے پر کیوں فائرنگ کی کیونکہ لگتا یہ ہی ہے بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ موئیس خان کی حکم پر یہ فائرنگ کی گیا ہے مقدمے کا درج ہوا ہے تھا نصیر آباد میں اس میں اب بوری زمانت ہے اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے اور اس حوالے سے جن متاثرین نے ہمارا سے رابطہ کیا ہے وہ متاثرین بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم میڈیا کے اوپر آنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو قبضہ مافیہ ہے اس کے قبضے سے ہمارے زمینے واقزار کروائی جائیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ